السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم سارے پارٹ آپ کو پسند آیا ہوں گے آج سنیے داستان امیر حمزہ کا تیسوں پارٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی گزارش میری ریکویشٹ ہے کہ چینل پر میرے نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور آپ لوگوں کے لئے میں محنت کرتا ہوں تو آپ لوگوں کا بھی تھوڑا فرض بنتا ہے کہ ویڈیو کو صرف شیئر کر دیں بڑی مہربانی ہو گیا آئیے ہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر تے منازل اور قطع مراحل کرتے چلے جاتے تھے اچانک ایک دن امیر کو بحرام نے گھر لیا اور پھر اس نے امیر کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیار و زیورات وغیرہ اس کے حوالے کر دے امیر نے کہا کہ بدماش میرا مقابلہ کر اور بحرام میں اس قدر تاب کہاں تھی کہ ایک اکیل مسافر کا تان برداشت کر لیتا وہ فوراں امیر کے سامنے آ گیا اور پھر امیر نے ایک ہی پکڑ میں بحرام کو بیدم کر دیا اور پھر بحرام کے سینے پر سوار ہو گئے بحرام کو اس قدر بحرام کو اس قدر زوردار پہلوان کبھی نہ ملا تھا اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے امیر نے کہا کہ میں حمزہ ہوں بحرام اسی وقت مسلمان ہوا اور امیر کی خدمت میں باقی زندگی گزارنے کا عہد کیا اور پھر امیر نے پوچھا کہ اب کہاں کا قصد ہے امیر نے بتایا کہ میں نوشیروان کی تلاش میں جاتا ہوں کیونکہ وہ ایک شرمندگی کی وجہ سے تجار کا بحروب بنا کر کسی اس طرف کو نکل گیا ہے تب بحرام نے کہا کہ اب سے چند ورس پہلے میں نے ایک تاجر کو لوٹ لیا تھا وہ اپنے آپ کو نوشیروان بتاتا تھا تب میں نے اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا تھا تب امیر نے اس سے جلد پوچھا کہ تو اس نے پوچھا تو اس نے پورا نقشہ نوشیروان کا بتاتا تھا تب امیر نے جانا کہ ضرور وہی نوشیروان تھا غرض دونوں ہی وہاں سے رخصت ہوئے اور شہر خطا میں آئے اور دریافت حال کرتے ہوئے آتش کا رائے نمرود میں پہنچے اور صبح کو جب وہاں پر پوچھا اور تمام حاضرین میں نوشیروان کو تلاش کرتے رہے ایک دن امیر نے نوشیروان کو دیکھا تو حیرت میں رہ گئے کہ وہ مزدوروں کی لائن میں کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ اس روز تنخواہ کا ہفتہ تھا نوشیروان کی یہ حالت تھی کہ وہ بلکل بوڑا ہو چکا تھا بدن پر تار تار کپڑے تھے اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہو رہے تھے اس کی بیچارگی دیکھ کر امیر نے تھنڈی آہلی اور بولے کہ خدا جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے یہ سچ ہے کہ انسان کو کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے یہ وہی بادشاہ ہے جو دولت میں کھیلتا تھا اور آج نان شبینہ کو محتاج ہے اس کے بعد یعنی کہ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں خدا جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ہے وَتُوِزُّ مَنْتَشَاؤُوا وَتُزُّلُّ مَنْتَشَاؤُوا ٹھیک ہے اور انسان جو کوئی غلطی کرتا ہے کوئی بھی بتتمیزی کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس کو دے دیتا ہے یہ وہی بازشاہ ہے جو دولت میں کھیلتا تھا اور آج جو ہے دانے دانے کو محتاج ہے کھانے کے لیے ترس رہا ہے آگے کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائے اس کے بعد امیر نے ایک آدمی سے کہا کہ اس بوڑے سے کہو کہ آج کا کھانا ہم پردیسیوں کے ساتھ کھائے اور پھر اپنے پڑاؤں میں آئے اور ایک پرتکلف دعبت کا انتظام کیا جب شام کو نوشیروہ وہاں آیا تو کھانے کا شاہنہ انتظام دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائیا اس پر امیر نے کہا ہے بزرگ رونے کی وجہ کیا ہے نوشیروہ نے کہا کہ کچھ نہیں اپنے اچھے دن یاد کر کے دل بھرایا اور کوئی بات نہیں اب جو امیر میک اپ میں تھے آواز بدل کر کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے حالات ارشاد فرمائیں ہم چونکہ پیشاور سپاہی ہیں اور پرائیویٹ امداد کا کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں اور ہمیں مناسب معافظہ مل جائے کھانے کے دوران نوشیروہ نے کہا کہ حمزہ نامی عرب کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا ہوں یعنی کھانے کے دوران نوشیروہ نے کہا کہ میں امیر حمزہ کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا ہوں اس پر امیر نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ امیر حمزہ نے ناحق آج تک کسی کو نہیں ستایا پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسی حرکت کی تب نوشیروہ نے کہا کہ یہ تو درست ہے مگر دراصل بات یہ ہے کہ اس کی طرف سے میرے وزیر اور دوسرے مساہبین نے مجھے ورغل آیا اور پھر امیر میرا دشمن خاص ہو گیا امیر نے کہا کہ اگر میں حمزہ کو باندھ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو مجھے کیا معافظہ ملے گا تو نوشیروہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے مقدس آگ کی اور لا تو منات کی اگر تو نے حمزہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا تو میں اپنی جھوٹی چھوٹی بیٹی مہر افروز سے اس کا بیعہ کر دوں گا یعنی کہ حضرت امیر حمزہ نے کہا بادشاہ سے اگر میں آپ کو امیر حمزہ کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں تو مجھے کیا معافظہ دیں گے اس کے بدلے میں جبکہ تھے امیر حمزہ ٹھیک ہے تو نوشیروہ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے آگ کی یعنی جس کو میں پوچھتا ہوں اور لا تو منات یعنی مطلب جو ہے لا تو منات کی جو بت ہیں ان کی حضرت امیر حمزہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے اگر پیش کر دیا تو میں تجھے اپنی بیٹی مہر افروز سے بیعہ کر دوں گا یہ سن کر امیر نے نوشیروہ سے کہا کہ آپ خاطر جمع رکھیں میں حد تل وسی یہ کام ضرور کر دوں گا مگر آپ بھی اپنا وعدہ نہ بھولیں نوشیروہ نے کہا کہ مردوں کا قول ہی مردانگی کی دلیل ہے تمہیں میری بات پر یقین ہو جانا چاہیے امیر نے کہا بے شک مجھے یقین ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ ملائدہ فرمائیں داستان امیر حمزہ کا تیسوں پارٹ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے دوستو ملائدہ فرمائیں اس کے بعد امیر نے کہا کہ آج سے آپ میرے ساتھ رہا کریں تو بہتر ہوگا نوشیروہ چونکہ حالات کے صدموں سے اس قدر چور ہو گیا تھا کہ امیر کا سہارا ملنے پر بہت خوش ہوا اور آرام سے رہنے لگا لیکن یہ نوشیروہ کو پتا نہیں کہ یہی امیر حمزہ ہیں دو دن بعد آتش قدہ کیلئے لکڑی سپلائی کرنے والے ٹھیکے دار نے معلوم کیا کہ فلا مزدور کیوں غیر حاضر ہے پتا چلا کہ وہ ان دونوں جوان مسافروں کے ساتھ رہنے لگا ہے جو یہاں چند روز قبل آئے ہیں اس پر ٹھیکے دار نے غصہ سے کہا کہ مسافروں کی یہ حمد کہ اب وہ میرا مزدور توڑنے اس نے فورا حکم دیا کہ مزدور کو پکڑ لو اور مسافروں کو مندر کی حدوث سے باہر نکال دو جب سپاہی امیر کے پاس گئے تو امیر نے ایک ہی پلے میں ان کا صفایہ کر دیا بہرام بھی امیر کے ساتھ تھا اس نے بھی کئی آتش پرستوں کو جہنم رسید کر دیا یعنی قتل کر دیا اس کے بعد امیر نے چاہا کہ جا کر آتش قدہ تباہ کر دیا ٹھیک ہے اور نوشیروہ سے کہا کہ شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو ایک معمولی دنیا ویشہ کے لیے پوجا کرتے ہیں یہ سن کر نوشیروہ نے کہا بے شک یہ بڑی واہیات بات ہے اور پھر اسی دن آتش پرستی سے توبہ کی اور آتش قدہ کا حاکم ہائیڈ رجاری مسلمان ہو گیا غرض کے آتش پرستی کا سب سے بڑا مستقر دنیا سے نپید ہو گیا اب امیر نوشیروہ کو لے کر مدائن پہنچے اور سرحد پر چھوڑ کر اپنے لشکر کی راہ لی شہر میں ہر طرف دھوم مج گئی کہ بادشاہ آگئے آگئے اور سارے شہر میں بادشاہ کی آمد پر خوشی آمان آئے گئیں ادھر امیر نے اپنے یاروں مقبل وفاداری عادی بن کرب اور عمرو بن امیز سے کہا کہ میں نے نوشیروہ سے وعدہ کیا تھا کہ حمزہ کو باندھ کر تمہارے سامنے لاؤں گا بس تم مجھے باندھ کر اس کے حضور میں لے چلو تو میں اپنی پیاری کو نکاح میں لاؤں یعنی کہ مجھے باندھ کر لے چلو تاکہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کر سا ہوں کیونکہ نوشیروہ نے اس کا وعدہ کیا ہے یہ سن کر عمرو نے کہا کہ جواب نہیں امیر آپ کی دانشمندی کا اگر اس نے آپ کو پاکر سیدھا آدم آباد پہنچا دیا آدم آباد پہنچا دیا تو پھر شادی کیا میرے ساتھ ہوگی یعنی عضد عمرو کہتے ہیں کہ اگر اس نے جو ہے آپ کو پاکر اگر آپ کو یعنی کہ مار ڈالا تو کہ شادی پھر میرے ساتھ کریں گے آپ امیر نے جواب دیا اگر موت اسی طرح آنی ہے تو ہماری مجال نہیں کہ اسے روک سکے اسی لئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو آگے کیا ہوتا ہے ملاعظہ فرمائیں اب عمرو جوہین کا کام کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں سنیں امیر کی زد پر عادی بن کرم نے امیر کو باندھا اور لاد کر نوشیروہ کے دربار میں آیا تب امیر نے جو اب تک اسی سیکپ میں میکپ میں تھا بڑی صفائی سے کہا اے شاہ ہفتے کشور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ امیر کو باندھ کر لاؤں گا سو میں نے اسے پورا کیا اب آپ اپنا وعدہ پورا کروس کے ساتھ ہی امیر نے اپنے چہرے سے نقلی موچھیں اکھار لی اور پلاسٹک کے چہرے پلاسٹک کے چہرے کو نور کر نوچ کر اپنی اصری صورت میں آ گئے نوشیروہ نے امیر کی صورت دیکھی اور گردن جھکا لی واقعی وہ شرط ہار چکا تھا ابھی نوشیروہ کچھ بول بھی نہ سکا تھا کہ بختک نے کہا کہ زل سبحانی کو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا بہتر ہے کہ اس کا سر قلم کرا دیں تاکہ ہمیشہ کیلئے یہ فتنہ ہٹ جائے بادشاہ نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تو بختک نے تلوار نکال لی اور قریب تھا کہ حمزہ کا سر قلم کر دے حمزہ نے بدن کو ذرا سی انگڑائی دی اور سارے بند چٹا چٹ ٹوٹ گئے اور پھر انہوں نے پھورتی سے بختک کی کمر پر ایک ایسا گھونسا جڑ دیا بختک مار کھا کر دربار سے بھاگ گیا اور حمزہ وہاں سے درانہ روانہ یعنی کہ درانہ چلتے ہوئے لشکر میں واپس آئے اس واقعے کے دوسرے دن امیر نے عمرو ایار کو روانہ کیا اور پیغام دیا کہ تم نے جو قول دیا تھا اسے پورا کرو ورنہ یاد رکھو امیر کو آتاب سے نہ روک سکو گے امیر کی اس دھمکی سے نوشیروہ ڈر گیا اور واقعی ایسے انسان سے کوئی بائید نہیں کہ کس وقت کیا کر بیٹھے اس لیے اس نے جلدی سے کہا کہ مجھے بدلو جان منظور ہے اور پھر اسی دن یہ اعلان ہو گیا کہ امیر اور مہر افروز کی شادیاں قریب کسی نیک ساتھ میں ہوگی چونکہ شہزادی مہرنگار کا انتقال ہو چکا ہے اور حمزہ سے بہتر داماد ہفتے کشور کے بادشاہ کو محصر نہیں ہو سکتا جب بختک نے یہ بات سنی تو اس نے فوراں تمام بادشاہوں کو خط لکھے کہ نوشیروہ کی دونوں بیٹیوں کو حمزہ اپنے لکاہ میں لیا اور سب آتیس پرشتوں کی عزت خاک میں مل گئی دراصل اس میں نوشیروہ کی کمزوری کو دخل ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو فوراں حمزہ پر چڑھائی کر دیں تاکہ یہ شادی رک جائے اور اس سے عربوں کی دست و برد سے ہماری عبرو میں محفوظ رہیں آگے کیا ہوتا ہے ملائزہ فرمائے تمام بادشاہ نوشیروہ کے دشمن ہوئے اور ہر طرف سے نوشیروہ کے خلاف آوازیں آنے لگیں امیر نے جب زد کی تو دوسرے ہی دن امیر اور محر افروز کا نکاح ہو گیا اور امیر اس کمسن ناظرین سے وصل کا لطف اٹھانے لگا محر افروز کی صحبت سے امیر کو زندگی کا حقیقی لطف ملا یعنی بہت مزہ آیا جب محر افروز کو امیر وداک کرا کے چلے گئے تو لشکریوں نے ایک شاندار جشن منایا اب بختک نے تمام بادشاہوں کو بلوایا سب آئے تو حرمز کے محل میں ایک بیٹھا کھوئی تمام بادشاہوں نے حرمز سے کہا کہ اے شہزاد نوشیروان اے شہزاد نوشیروان اب بھوڑا ہوا ہیں اور اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں مگر تو تو اس کا جوان بیٹا ہے تجھے لازم ہے کہ تو کوشش کر اور عربوں کا دفیہ کر ورنہ بادشاہی ایرانیوں کے ہاتھ سے جائے گی تب حرمز نے کہا کہ اے میں کیا کروں جیسا تم بتاؤ بتاؤ میں ویسا ہی کروں تب سب کافروں نے کہا کہ اگر تم بہکا پھسلا کر نوشیروان کو کوہِ البر زپر لے جاؤ گے تو وہاں کے پہلوان آدھی تمہاری مدد کریں گے وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ امیر تو کیا ہزار امیر بھی مارے جائیں گے اس بات کو حرمز نے پسند کیا اور نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمام بادشاہ آپ کے دشمن ہو رہے ہیں اپنی فوج بھی بغاوت پر کمر بستا ہے نوشیروان نے کہا کہ بتاؤ میں نے امیر کے مارنے کی کیا کیا کوششیں نہیں کی اب بتاؤ میں کیا کروں حرمز نے کہا کہ آپ کوہِ البرس تشریف لے چلیں وہ کے آدھی پہلوان آپ کی بہت قدر کرتے ہیں اس کی مدد سے عربو کو زیر کیجئے نوشیروان نے اس بات کو پسند کیا اور شاہِ کے البرس جانے کا اعلان کر دیا دوستو یہ تھا داستانِ امیر حمزہ کا تیسوہ پارٹ انشاءاللہ ہم 31 پارٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ